وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللہ رب العالمین خیر و آفیت میں رکھے مزید مسجد سے ربط رکھنے اور جمعہ کے فضائل حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائے سوال یہ تھا کہ جمعہ کے دن کچھ لوگ وقت پر نہیں آتے ہیں اور جب مسجد بھر جاتی ہے تو لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور جگہ مانگتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی بڑی محرومی ہے بہت بڑی محرومی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان یوم الجمعہ وقف علا کل باب من ابواب المسجد ملائکت یکتبون الاول فالاول جمعہ کے دن مسجد کے دروازوں پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو سب سے پہلے لکھتے ہیں پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کو لکھتے ہیں فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ جب امام خطبہ دینے کے لئے آ جاتا ہے تو صحیفے کو لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں اور وہ فرشتے بھی خطبہ سننے لگتے ہیں خطبہ سننے لگتے ہیں فرشتے یہ صحیح بخاری میں 881 نمبر کی روایت ہے صحیح مسلم میں 850 اسی طرح سے ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمْعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِّنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلَائِكَةِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ البخاری 3211 مسلم 850 معلوم یہ ہوا کہ اپنے آپ کو بڑی نیکیوں سے وہ عدم محروم کرتا ہے جو بعد میں آتا ہے اور لوگوں کی گردنیں پھلان کر جگہ مانگتا ہے اللہ رحم کرے عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ وہ راوی ہیں کہ ایک آدمی لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے جمعہ کے دن آیا ہے جَا رَجُلٌ يَتَخَطَّ رِقَابًا نَاسِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالنَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم يَخْطُبُ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا اجلس بیٹھ جا بیٹھ جا فَقَدْ آذَئِتَ تو نے تکلیف دیا ہے ابو دعوت کی ایک ہزار ایک سو اٹھارہ ابو دعوت کی ایک ہزار ایک سو پندرہ نمبر کی روایت ہے شیخ علبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے امام ترمیزی کہتے ہیں وَالْعَامَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ اہلِ عِلْم کے نزدیک اسی پر عمل ہے قَرْهُ أَيَّدَ خَطَّ الرَّجْلُ يَوْمَا جُمْعَا رِقَابَ النَّاسِ اہلِ عِلْم نے اس کو بہت ہی برا سمجھا ہے بہت ہی ناپسند کیا ہے کہ کوئی لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ جائے اور جگہ مانگے وَشَدَّدُ فِي دَلِكَ اور اس سلسلے میں بہت شدید ترین نکیر کی ہے کہ ایک تو پیچھے آیا اپنے آپ کو عجر اور ثواب سے محروم کیا عجر اور ثواب سے محروم کیا اور اس میں بھی لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا ہے یہ عذیت اور تکلیف دینا ہے یہ عذیت اور تکلیف دینا ہے برحال جب خطبہ شروع ہو چکا ہو تو کوئی جا رہا ہو تو اس سے تعرض نہیں کرنا چاہیے اس سے چھڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا چاہیے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا چاہیے اب وہ جیسے بھی جانا چاہے جائے برحال خطبہ بہت غور سے سننا چاہیے بہت ہی احتمام کے ساتھ سننا چاہیے اللہ رب العالمین سے ان لوگوں کی ہدایت کے لئے دعا بھی کرنی چاہیے ساتھی ساتھ ساتھی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران تنبیح کیا اور کہا اجلس بیٹھ جائے جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے فقد آذیت تم نے عذیت دی تکلیف دیا لوگوں کو تو یہ لفظ کہنے میں ایک مرتبہ خطیب بول دے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کے اثرات بہت اچھے مرتب ہوں گے ہمارے علماء کو چاہیے خطبہ کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں اس طرف توجہ دیں اور جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روک دیا اور اس کو بیٹھنے کا حکم دیا اس طرح سے کرنا چاہیے بس اللہ رب العرمین ہی توفیق دینے والا ہے صلی اللہ رب العرمین ہمارے علاہ ہماروز بسelنا موسیقی